اسلام علیکم ویورز ہم اس وقت سٹڈی کر رہے ہیں فارمیشن آف اجیکٹیو کو اور اس حسلے میں یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے جس میں ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ ہم پر ناؤن کو اجیکٹیو کے طور پر کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو اپنے اس ٹاپک کو بقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اڈیشنل ایک انفرمیشن آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا ویورز ہمارا یہ جو فارمیشن آف اجیکٹیو کا ٹاپک ہے یہ کافی بڑا ٹاپک ہے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اسے میں نے چار پارٹس میں جو ہے آرگنائز کیا ہے پہلے پارٹ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ناؤن سے ورپ سے اور اجیکٹیو سے کس طرح اجیکٹیو کو ڈرائیو کر سکتے ہیں یعنی آپ ناؤن ہے اس کے ساتھ کچھ لیٹرز کا اضافہ کریں گے ڈرائیو کریں گے اس سے اجیکٹیو کو یہ پہلا پارٹ ہے اور جو دوسرا پارٹ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایک پارٹسپل ہے اسے آپ اجیکٹیو کے طور پر کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور یہ تیسرا پارٹ ہے تیسرے پارٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم پر ناؤن کو اجیکٹیو کے طور پر کیسے یوز کر سکتے ہیں اور جو فورت پارٹ ہے فارمیشن آف اجیکٹیو کا اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ناؤن کو ڈرائیو کر کے نہیں کہ ناؤن کے ساتھ کچھ چیز لگا کے اجیکٹیو کو ڈرائیو نہیں کریں گے بلکہ ایز ایز ناؤن کو ہم اجیکٹیو طور پر کیسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ چار پارٹس ہیں تو اس ٹاپک کو جو ہے ان چاروں پارٹس کو کمبائن فارم میں ایک ویڈیو کی فارم کے اندر بھی آگے ریپرزنٹ کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے آسانی رہے جو کمپلیٹ انگلیش کورس کر رہے ہیں تو علیہدہ علیہدہ سے ان کو سٹیڈی کرنا ڈیفرنٹ ہوگا تو وہ ایک ہی جگہ پہ کمبائن فارم میں آپ کو یہ فارمیشن آف اجیکٹیو کا ٹاپک بھی مل جائے گا اور جو لوگ پورے ٹاپک کو نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں کسی ایک سیگمنٹ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو ریلیمنٹ ویڈیو دیکھ کے اپنے اس کونسپٹ کو کلیر کر سکتے ہیں اچھا ہمارا چار رہا ہے پارٹ تھرڈ فارمیشن آف اجیکٹیو کا اچھا پارٹ تھرڈ جو ہے یعنی پرناؤن کو اجیکٹیو کے طور پر کیسے یوز کرنا ہے تو اس کے بھی فور پارٹس ہیں اس کو بھی فور پارٹس کے اندر جو ہمیں نے ڈیوائیڈ کیا ہے جو پہلا پارٹ ہے اس حصے میں اس میں جسٹ ایک جنرل کونسپٹ دیا گیا ہے کہ پرناؤن اور جو ہے وہ اجیکٹیو کے طور پر کیسے یوز ہوتا ہے پرناؤن اور اجیکٹیو کا یوز اور اس کا ڈیفرنس اس پرین کیا گیا ہے جو دوسرا part ہے اس میں demonstrative pronoun and demonstrative adjective کا difference ہے تیسرے میں possessive pronoun and possessive adjective کا جو difference ہے اور یہ جو fourth part ہے اس میں interrogative pronoun and interrogative adjective جو ہے اس کا difference ہے تو in short formation of objective کے چار segments ہیں چار parts ہیں اور جو اس کا third part ہے اس کی پھر آگے سب ڈوئین اس طرح سے ہے کہ چار اس کے parts ہیں جیسے کہ یہ d ہے part 3 a part 3 b part 3 c and part 3 d part 3 d اس کو کچھا رہا ہے اور یہ جو use of pronoun as adjective ہے یعنی جو part 3 ہے اس کے چاروں parts کو اکٹھا کر کے کمبائن فارم کے اندر یہ بھی آگے رکھ دیا گیا ہے اور جو formation of adjective ہے یہ پورے کا پورا جو topic ہے یعنی یہ seven videos بن جاتی ہیں چار یہ والی اور تین اس کی تو یعنی part 1 part 2 and part 4 اور تین یہ ہوگی اور part 3 کے چار چار ویڈیوز یہ سات ویڈیوز کو بھی اکٹھا کر کے آگے رکھ دیا گیا ہے آپ لوگوں کی understanding میں بہتری لانے کے لیے تو چلیں ابھی ہم دیکھتے ہیں use of pronoun as adjective part 4 کو تو بیسیکلی ہم اس ویڈیو میں study کر رہے ہیں کہ interrogative pronoun اور interrogative adjective جو ہے ان کا difference کیا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسے words جو interrogative pronoun کے طور پر use ہو رہے ہیں انہی سیم ورڈ کو interrogative adjective کی طور پر کس طرح سے use کر سکتے ہیں تو پہلی بار یہ ہے they both are used to ask questions جی interrogative word جو ہے اس کے جو name ہے title ہے اسی سے پتہ چار رہا ہے کہ بات جو ہے وہ سوال کرنے کی کی جاری ہے تو یہ دونوں ہی چاہے interrogative pronoun ہیں یا چاہے interrogative آپ کے adjective ہیں یہ دونوں ہی question کو ask کرنے کے لیے سوال پر پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے what is your name آپ کا کیا نام ہے whose book is this یہ کس کی کتاب ہے whose and what to ہے یہ دونوں ہی interrogative sense میں یعنی question کو ask کرنے کے لیے پوچھے جا رہے ہیں اگر examples کی بات کریں ہم whose, which, what یہ repeat ہو گیا ہے sorry تو یہ ان کی examples ہیں اب کیوں ہم interrogative pronoun and interrogative adjective کا difference کیوں سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو word ہیں whose, which and what same word ہیں same form ہیں یہ same word adjective کے طور پر بھی use ہو رہے ہیں اور یہ same word جو ہیں یہ pronoun کے طور پر بھی use ہو رہے ہیں اس لیے ان کے use کا جو difference ہے وہ ہمارے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی form سیم ہے تو students جو ہیں وہ confused ہو جاتے ہیں انہیں سمجھنے ہی آتا ہے کہ یہاں پر what ہے which ہے یا whose ہے یہ adjective کے طور پر use ہوا ہے یا pronoun کے طور پر use ہوا ہے تو ان دونوں کے difference کو اگر سمجھنا تو سب سے پہلے pronoun اور adjective کا جو basic concept ہے اس کو ذرا ہم revise کرتے ہیں دیکھیں جو ہمارا pronoun ہوتا ہے pronoun ایک ایسا word ہوتا ہے جو noun کو replace کرتا ہے اس کو refer کرتا ہے اس کی جگہ پر use ہو جاتا ہے جو آپ کا adjective ہے یہ ایک ایسا word ہوتا ہے جو کہ noun کو qualify کرتا ہے اس کو modify کرتا ہے اس کی جو خصوصیات ہیں اس کو explain کرتا ہے اس کو describe کرتا ہے اس میں کچھ اضافہ کرتا ہے addition کرتا ہے تو جو آپ کا adjective ہے یہ qualifying word ہوتا ہے اور جو آپ کا pronoun ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ refer کر رہا ہوتا ہے یہ reference کے طور پر use ہوتا ہے replace کر رہا ہوتا ہے تو بس آپ نے اسی concept کو ذہن میں رکھنا ہے کہ who's which what جب یہ word qualify کے طور پر use ہو رہے ہیں یعنی کسی noun کو qualify کر رہے ہیں اور ساتھ میں question پوچھنے کے لئے بھی استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے interrogative adjective ہیں یہی word جب question کو پوچھنے کے لئے تو استعمال ہو رہی ہیں لیکن یہ کیا کر رہے ہیں refer کر رہے ہیں کسی noun کی طرف تو یہ آپ کے کیا interrogative pronoun ہے جیسا کہ what is your name آپ کا نام کیا ہے اب نام فرض کریں نام ہے جی زشان اب یہ جو what ہے basically زشان کو refer کر رہا ہے اور question کرنے کے لئے بھی استعمال ہو رہا ہے لہذا what is your name آپ کا نام کیا ہے تو what یہاں پہ کیا ہے یہ interrogative pronoun ہے اچھا اس کی دوسری فارم میں دیکھیں what name do you have یا what name is yours ٹھیک ہے یہاں پہ تھا آپ کا کیا نام ہے ٹھیک ہے what name is yours آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا نام کیا ہے یعنی meaning same سے نہیں بنتا ہے لیکن یہاں پہ sentence structure کے لحاظ تھی جو ہے what جو ہے یہ چونکہ name جو بھی ہے اس کو refer کر رہا ہے یہ پہ noun ہے یہاں پہ what آپ دیکھ سکتے ہیں کہ name کے بالکل ساتھ لگا ہوا ہے یہ name کو qualify کر رہا ہے یہاں پہ what name do you have maybe you what ہے یہ name کو qualify کر رہا ہے لہذا یہاں پہ جو what ہے یہ interrogative adjective کا طور پہ use ہو رہا ہے تو پھر اس کو سمجھیں what is your name آپ کا کیا نام ہے what name is yours کیا آپ کا نام کیا ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا نام کیا ہے what is her favorite color فرض کریں green ہے تو what کیا کر رہا ہے یہ green کو refer کر رہا ہے question کو ask کرنے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے تو what یہاں پہ کیا interrogative pronoun ہے what color is her favorite ٹھیک ہے تو اس کا favorite color کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ what جو ہے یہ color کے بالکل ساتھ ہے اس کو qualify کر رہا ہے تو اس لیے یہ کیا ہے interrogative objective ہے which is new bike کونسی bike نہیں ہے which bike is new کونسی bike نہیں ہے ٹھیک ہے نا کونسی نئی bike ہے آپ کہہ سکتے ہیں which is new bike کونسی نئی bike ہے which bike is new کونسی bike نہیں ہے یہ ذرا جو اردو میں ڈیفرنس آ رہا ہے اس کو بھی ذرا سمجھیں کوشش کریں which is new bike ٹھیک ہے کونسی نئی bike ہے کونسی نئی bike ہے یعنی اب یہاں پہ فرض کریں دو bike ہیں ایک پرانی ہے ایک نئی ہے تو ان کے ڈیفرنس کو ٹھیک ہے ان میں selection کا ایک concept آ رہا ہے کونسی bike نہیں ہے which bike is new ٹھیک ہے کونسی bike نہیں ہے کونسی نئی bike ہے کونسی نئی bike ہے which bike is new which bike is new کونسی bike نہیں ہے کونسی نئی bike ہے کونسی bike نہیں ہے which is big house کونسا گھر بڑا ہے کونسا گھر بڑا ہے which house is big is big کونسا گھر بڑا ہے ٹھیک ہے نا which is big house which is big house کونسا گھر بڑا ہے which house is big کونسا گھر بڑا ہے تو یہ میننگ تقریبہ ان کا سیم ہی بڑا ہے تو اس میں آپ نے confusion نہیں ہونا آپ نے صرف اس کا جو sentence structure میں اس کا use بن رہا ہے وہ اس دیکھنا ہے یہ house کوئی بھی house اس کو refer کر رہا ہے اس کو اشارہ کر رہا ہے اس کو point out کر رہا ہے لہذا یہ کیا ہے یہ آپ کا interrogative پڑنا ہونے ہیں یہاں پہ جو which ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ house کے بلکل ساتھ لگا ہوا ہے یہ house کو qualify کر رہا ہے اس کو modify کر رہا ہے اس لئے یہاں پہ یہ interrogative objective ہے who's is this book یہ کتاب کس کی ہے whose book is this یہ کتاب کس کی ہے تو میننگ جو ہے پڑھنے میں translation میں تقریباً سیم ہے تو difference آ رہا ہے ان کا جو sentence structure اس کے لحاظ ہے یہاں پہ جو who's ہے یہ کسی بھی فرد یعنی کوئی بھی فرد ہے زشان ہے عمران ہے عدنان ہے نومان ہے کوئی بھی فرد ہے یہ اس کی طرف refer کر رہا ہے یعنی جو بھی اس کا answer ہوگا ٹھیک ہے نا تو کیونکہ ہمیں ملوم نہیں ہیں اس لئے یہ question بھی کر رہا ہے تو یہ کیونکہ refer کرنے کے لئے point out کرنے کے لئے use ہو رہا ہے تو اس لئے یہ interrogative pronoun ہے یہاں پہ جو who's ہے یہ book کے بلکل ساتھ ہے اس کو qualify کر رہا ہے یہ word modifier ہے word qualifier ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے interrogative adjective تو simple اگر آپ ہم اپنے lecture کو sum up کریں تو اس طرح سے ہوگا کہ جو آپ کے pronoun ہے interrogative pronoun ہے same to same وہ interrogative adjective کے طور پر بھی use یہ جا سکتے ہیں اگر ہم ان کی sentence structure کو تھوڑا سا vary کر دیں یعنی sentence structure کو تھوڑا سا تبدیل کرنے سے ہم interrogative pronoun کو interrogative adjective کے طور پر use کر سکتے ہیں تو چونکہ ہم پڑھ رہے تھے formation of adjective تو اس میں ہم یہ اب یہ ہی basically اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے کہ اس کا ثرڈ پارٹ میں ہم یہ ہی study کر رہے ہیں کہ adjective کو ہم pronoun سے بھی formalize کر سکتے ہیں یعنی pronoun سے ہی ہم adjective بنا سکتے ہیں تو pronoun سے adjective بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ adjective کو pronoun سے ڈرائیو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے pronoun سے adjective کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے pronoun کو ہی adjective کے طور پر use کر لینا ہے اس کی جو sentence structure ہے اس کو تھوڑا سا change کر کے اس کو modify کر کے تو ویورٹس یہ آج کے لیکچر میں اتنا ہی تھا میں امیت کرتا ہوں کہ اس کو دیکھ لینے کے بعد اس ویڈیو کے بعد آپ کا جو interrogative pronoun اور interrogative adjective کا جو difference ہے اس کا concept اچھی طرح سے clear ہو چکا ہوگا اب میں آپ لوگوں سے حجاز چاہوں گا آپ کی اسماتوں کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سا خیار رکھے گا خدا حافظ